السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو دعا نمبر پانچ انشاءاللہ آج ہم دعا نمبر پانچ کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دکھا ہے کہ ہم نے دو شارٹ درود کیے تھے اور اللہ کی حمد و سنہ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صبح شام کی دعایں ہیں وہ شروع ہوں گی جو مومنگ ایوننگ اذکار کہتے ہیں نحمد و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی آج کی دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد قلقہ ورد نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلیماتہ آپ لوگ بھی ریپیٹ کریں میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد قلقہ ورد نفسی وزنة عرشہ ومداد کلیماتہ اور اس کا معنی دیکھتے ہیں پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کی برابر اس کی ذات کی رضا کے برابر اور اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلیمات کی سیائے کے برابر اور کتنے بار پڑھیں گے ہم تین بار پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہم جب یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں صبح شام کی جو اذکار ہے اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد آپس میں بیٹھتے ہیں اور حمد و سنا کرتے ہیں وہ ایسے ہے کہ چار علام آزاد کرے چلرن آف اسماعیل اور پھر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں بھی شام کے وقت اثر کے ٹائم سے جب تک کہ مغیر یہ ابو داود کی روایت ہے حسن تو یہاں پر جو حدیث میں ہم بات دیکھتے ہیں کہ صبح میں بھی ہم دو سنا کر رہے ہیں اور شام میں بھی صبح کا وقت کیا ہوگا کہ فجر کے ٹائم اور شام کا وقت اثر کے بعد اور اس میں ایک حدیث آتی ہے جویریا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کون ہے جویریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی وائف ہے جویریا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نماز کے لئے گئے اور جب وہ واپس آئے تو چاشت کا وقت تھا ٹھیک ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے چاشت کا وقت تھا فجر کے وقت جب گئے تھے تو وہ اسی طرح بیٹھ کے ہم دو سنا اپنی عبادت میں مصروف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد میں جب گیا میں ایسے کلمات پڑھا جو کہ اگر تم پڑھو تو تمہارے لئے بھی بہت زیادہ فیدہ ہے تو وہ کلمات کیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر یہ تم پڑھ لو یہ چار کلمات ہے تین بات جو کہ میزان میں بہت زیادہ وزن ہوں گے تو یہی بات بتائی سبحان اللہ و بحمد ہی عدد قلق ہی و ریدہ نفس ہی و زینا ترشی و مدادہ کلمات ہی اب ہم اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس دعا میں ہم اللہ سبحان و تعالی کی حمد کر رہے ہیں اور تذبیق ہے مبالغے کے طور پر کر رہے ہیں بہت زیادہ اللہ کی تذبیق اور ہم اللہ تعالی کے یہ تذبیق بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ پریز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبحان اللہ و بحمد ہی پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کون پاک ہے اللہ تعالی عدد خلقی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر وردہ نفسی اور اس کی ذات کی ردہ کے برابر وزینت عرشی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر ومیداد کلیماتی اور اس کے کلیمات کی سیائے کے برابر اب ہم یہاں پر کیا کیا مانگ رہے ہیں سبحان اللہ و اپی حمدی پہلے ہم اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں کتنی حمد و سنا عدد خلقی اتنی جتنی کی اس کی مخلوق اس کی تعداد ہو اب جب ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں ہم سب مخلوق میں آ جاتے ہیں عدد خلقی اللہ تعالی ہم سب کو بنائے ٹھیک ہے تو اب مخلوق میں انسان بھی آ جا رہے ہیں جانور بھی آ جا رہے ہیں ستارے چاند سورج اور اس میں اگر آپ دیکھیں بارش ہو رہی وہ بھی آ جا رہی اور مچھلی ہے یا جانور ہے یا یہ سارے چیزیں کیا جائیں گے عدد خلقی وہ ریدہ نفس ہی ہے اور اس کی ذات کی رضا کے برابر مطلب راضی ہو جانا ساری نفس ہی ہے اور وہ زینت ارش ہی ہے اور اس کے ارش کے برابر اور پتہ ہے نا اللہ کا ارش کہاں ہے ساتھوے آسمان کے اوپر اور اللہ کا ارش جب ہم بیان کر رہے ہیں جو اس کو فرشتے اٹھانے والے ہیں وہ فرشتوں کا کان کے اگر کان کا ہی حصہ بیان کرے تو اتنا زیادہ بتاتے کہ بہت زیادہ واسٹ ہے بہت زیادہ بڑا ہے تو اس سے اندازہ کریے کہ زینت ارش ہی اور میدادہ کلیمات ہی ہے اور اس کے کلیمات کی سیائے کے برابر جب کلیمات مطلب اللہ کی اتنی حمد و سنہ ہیں کہ سارے چیزیں مطلب سارے جو بھی کرییشن ہے اللہ کا وہ سب اگر انک بن جائے سیائے بن جائے تب ہی اللہ کے کلیمات ان کی حمد و سنہ میں قتم نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم دیکھتے کہ سورة القحف میں آتا کہ یہ سارے جو ہے نا اللہ کی حمد و سنہ میں یہ سارے سمجھے کہ سارے سمندر اگر ہم استعمال کر لیں ساتھ سمندر ہے نا سیائے بن جائے تو بھی اللہ کی حمد و سنہ قتم نہیں ہوں گی تو اتنا مدادہ کلیماتی تو اللہ کی حمد و سنہ اس طرح سے بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم اپنے اطراف دیکھیں کتنی زیادہ اللہ کی حمد و سنہ ہے تو یہ کلیمات کتنے بار پڑھنا ہے تین بار پڑھنا ہے اور اس میں ایک جامع دعا ہے اس میں اللہ کی جو ہم پریز کر رہے ہیں اللہ کی تعریف حمد و سنہ کر رہے ہیں وہ موبال غیر کے طور پر کر رہے ہیں بہت زیادہ اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے اور اس میں کیا چیز حاصل ہوں گی دیکھئے عقیدے کی درست کے لیے ہم جیسے دیکھے تھے سٹارٹنگ کے جو دعائیں تھے وہ سارے عقیدہ مصبوط کرنے کے لیے اور یہاں پر کیا ہے اللہ کی معارفت حاصل ہو رہی اللہ کی تعظیم اللہ کا رسپیکٹ پھر سے ایک بار دہرہ لیجئے پھر انشاءاللہ ہم فینش کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی عدد قلقی ورد نفسی وزینت عرشی ومیداد کلماتی جزاکر اللہ فیرین کسیرہ سبحانکر اللہ و مابی حمدی نشہدو اللہ 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 تنس تغفیر دوکانا تنس